عوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ پیاریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو صحیح و تنرستیت عطا فرمائے آمین سب سے پہلے بہت پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا اور جھار پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے یہ احادیث ترمیزی کی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیماریوں میں شکار ہوتے ہیں پریشانیوں میں جیسے آج کل جادو کی ساتھ بہت تیزی سے چل رہی ہے جادو سفلیلم یہ آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہے اور یہ نسل در نسل ہے تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے اس کی بھی کارٹ کی جاتے ہیں جیسے بہت سے لوگ ایسے جہالت والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کھانے سے یا دعا دارو کرنے سے یا پجھار پھونک کرنے سے اس کا کیا فائدہ ہے لیکن اللہ پاک نے آخر کا یہ چیزیں بنائی ہے کوئی فائدے کے لئے ہی انسان کے لئے بنائی ہیں تو کبھی کبھی ان سے بھی آپ کا رابطہ ہونا چاہیے کبھی کبھی ان سے بھی آپ کا تعلق پڑتا ہے اور آپ اپنے کام کے لئے ان کا استعمال کرتے ہیں آج کا جو عملی وظائف ہیں بہن اور بھائی جو میاں بیوی کے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ عمل ہے تعلیف و مطلوب کے لئے تعلیف طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے اگر دو آدمی یا میاں بیوی یا جن کا رشتہ نہیں ہوتا یا جو گھروں میں پریشان بیٹی ہیں یا کوئی بھائی پیار جو بہت تعلیف میں ہیں اپنی محبت کو پانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے لازم نہیں کہ اس کو ایک ہی طرف سے دیکھا جائے ہر رشتے کو ایک محبت اور مخلصی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے بہن بھائی بھی ناراض ہو سکتے ہیں میاں بیوی بھی ناراض ہو سکتے ہیں ماں باپ بیٹوں سے بیٹیوں سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں بیٹے بیٹی ماں باپ سے بھی ناراض ہو سکتی ہیں یہ رشتے ہیں اور رشتے اللہ باپ نے بنائے تو اگر کوئی بھی ان رشتوں میں کوئی مسئلہ ہو محبت کا چاہت کا حب کا تو آپ یہ ضرور عمل کریں اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اے غلاب کا پھول لیں سورہ کوریش آپ نے اکیس مرتبہ اس پر پڑھ کر دن کرنی ہے اور آپ اپنے پیاروں کو وہ تحفے میں دے سکتے ہیں اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے تالیب و مطلوب یعنی بہت دور ہے تو پھر آپ یہ جو عمل ہے ایک پانی کا جدلی یا گلاس لیں یا پانی کی بوتل لیں شیشے کی بوتل لیں اکتالیس مرتبہ آپ نے یہ عمل کر کے سورہ کوریش آپ نے اس میں دم کرنا ہے دم کر کے اس کو پانی میں چھوڑ دینا ہے یہ عمل سات دن کا ہے آپ ایک دفعہ ضرور کریں آپ کا پیارہ کہیں پر بھی ہوگا لوٹ کر آپ کے پاس آجائے جا جو بیٹی ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہیں یا بھائی ہیں پریشان ہیں شادیوں کے بندش کی وجہ سے تو یہ عمل سات دن ضرور کریں کرنا ایک ہی دفعہ ہے پھول کو سات دن گئے اپنے پاس ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا آپ کے مسائل بھی حال ہو جائے گا آپ سے دلوں میں جس نام سے آپ یہ عمل دل میں رکھ کے کریں گے ٹھیک ہے اب آپ عمل میں جب آپ دل میں رکھتے ہیں ان میں یہ چیز نہ رکھیں کہ آپ ایک پھول لے رہے ہیں اور اس میں دس لوگوں کا عمل کر رہے ہیں عمل میں غلطی آپ یہاں سے کرتے ہیں ایک پھول ایک عمل کے لیے ہے آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ اگر آپ استخارہ یا روخانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کریں یہ مدرسہ ہے فاطمہ تظہرہ لنبنہ جزاکاللہ خیرہ مدرسہ